اسلام علیکم ایوریون لازٹ ویک میری بہت زیادہ طبیعت خراب تھی میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے مجھے سوپ پینے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا شلجم کا سوپ یہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب شلجم کا سوپ یہ کیسے بنتا ہے یہ تو میں نے کبھی نہیں پیا نہ بنایا تو کہتے ہیں اس کو صرف پوائل کر کے آپ پی لو پھر کے کلینک کی واپسی پر پھر میں شلجم بھی ساتھ لے کر آئی اور میں نے کہا کہ شلجم کا سوپ بنایا یقین ماں نے اتنا فائدہ من ثابت ہوا میرا دو سے تین دن میں میرا گلہ نزلہ زکام اور جو گلے گلے کا انفیکشن تھا وہ بھی اس کو دو سے تین بار پینے سے دور ہو گیا پھر میں نے سوچا کیوں نہ کہ یہ میں یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شلجم کا سوپ شیئر کروں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے سب سے پہلے میں نے اس میں کڑاہی لی کڑاہی میں چار گلاس پانی کے ایڈ کیے اور ایک پاؤ شلجم ان کو دھو لیا اور کیوبز کی شیئر میں کٹ لیا کٹنے کے بعد اس کو پانی میں ایڈ کر دیا اور ساتھ میں میں نے ایک انچ ادرہ کا ٹکڑا اور دو جوے لسن کے اور تھوڑا سا نمک ہے اور تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کی اور اسے مکس کیا آپ نمک اور مرچ اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسے ایڈ کرنے کے بعد اب میرے پاس گرین پیاس پڑا ہوا تھا اور اسے بھی میں نے کٹ کے شلجم کے ساتھ ایڈ کر دیا تاکہ تھوڑا سا مسیدار سا سوپ بنے یہ جی ہوگی کٹنگ اب اسے میں نے کور کر دیا اور اسے میڈیوم ٹو لو فلیم پر دس منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے یہاں پر میں نے تھوڑی سی اس میں اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے ہلدی ایڈ کر دی تاکہ حلدی حلدی بھی آپ کو پتا ہے انفیکشن کو دور کرتی ہے اور یہ بہت سی بیماریاں کے لیے بھی کارامت ہے اسے اپنی روزانہ کی روٹین میں ضرور استعمال کیا کریں یہ اس کیا ہے اچھا سا مکس اور اسے پکنے کے لیے پھر میں نے رکھ دیا تقریباً تیس منٹ کے لیے میڈیوم ٹو لو فلیم پر یہاں پر تیس منٹ ہو گئے ہیں ہمارے کمپلیٹ یہ دیکھیں جی اچھا سا اور بڑا کلر فول سا شلجم کا سوپ ہو گیا ہے یہاں پہ رڈی اب ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ شلجم گلگ ہے یہ دیکھیں جی زبردست سے شلجم گلگ ہے اگر آپ چاہیں تو ان کو نکال کے پھینک دیں نہیں تو اسے پانی کے ساتھ آپ شلجموں کو بھی کھا لیں یہ فائدہ مند ہے مزیدار سے غزائیت سے بھرپور یہاں پر ہمارا شلجم کا سوپ ہو گیا ہے رڈی اب اس میں سبسچی جو میں نے میرچ ڈالی تھی اور ردر کا ٹکڑا اس کو دیتے ہیں نکال لسن تو اس کے اندر ہی گل گیا اور پیاس بھی اس کے اندر ہی کیونکہ سوفٹ تھا نا اس لیے ساتھ ہی میلٹ ہو گیا اب میں اسے ایڈ کرتی ہوں سرونگ بول میں اور چیک کرتی ہوں کہ کیسا بنا ہے آپ اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ساتھ ہی میرے پیارے سے چینل نازک لوگ کوکنگ اینڈ بلوگ کو سسکرائب کر لیں اور نوٹفیکیشن کے بٹن کو آن کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے ہیں چلیے یہاں پر میں چیک کرتی ہوں کیسا بنا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنا ہے آپ بھی یہ ایک تفہہ ضرور ٹرائے کیجئے اور میرے کہنے پر اور ملتے ہیں کیسی چاندہ کیسی چاندہ